بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم میں یوٹیوب فیملی اللہ تعالیٰ اسمید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے علو گوست کی ریسپی یہاں میرے پاس دیسی مرگی تھی ویڈیو لمبی نہ ہو اس لیے میں نے دیسی آدھا کلو دیسی مرگی کا گوست تھا جسے میں نے دو لیٹر پانی میں ککر میں ڈال کر نمک ڈال کے فرائی کر لیا تھا یہ اس طرح گل گیا تھا یہ اس کا پانی ہے یہ ہم پھیکیں گے نہیں یہ ہی ہم شوروے میں استعمال کریں گے تو یہاں میں نے اس کے لیے یہ براؤن پیاز کا پیسٹ تھا جسے میں نے پیاز کو دو پیازوں کو فرائی کر کے تھوڑا سا پانڈ ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا اور یہ دو میڈیم سائز کے آلو تھے جنہیں میں نے دھو کے چھیل لیا تھا یہاں میں نے تقریباً ہاف کپ کوٹنگوئی لیا تھا اس کے اندر ہم یہ جو پکا ہوا ہمارا گوشت ہے یہ آڈ کہہ دیں گے آپ اس طریقے سے بنائیں گے آلو گوشت تو آپ بار بار اسی طریقے سے بنا کر کھائیں گے میڈیم فلیم پر اب اسی کے ساتھ ہی میں نے آلو ڈال دیا ہے میڈیم فلیم پر میں نے آلو اور گوشت کو ہم نے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے بھوننا ہے یہ دیکھیں بسمیلائرہ مند دو سے تین منٹ میں نے آلو اور گوشت کو میں نے ایک ٹیبل سپون آدھر کلیسٹن کا پیسٹ ایڈ کر دیا آدھر کلیسٹن کے پیسٹ کی جیسے ہی سمیل ختم ہوگی کچھا پر ختم ہوگا تو ہم نے اس کے اندر باقی مسائلے وغیرہ ایڈ کر دینے ہیں بسمیلائرہ مند اسٹیج پر میں نے جو براؤن پیاز براؤن پیاز کا پیسٹ بنایا تھا وہ ایڈ کر دیں اور اچھے طریقے سے اسے مکس کر لیں بہت ہی مزے کا یا لوگوست بن کے تیار ہوا تھا آپ اس ریسپیک کو ضرور ٹرائے کیجئے گا رمضان مبارک میں جلدی ہوتی ہے تو اس طرح آپ گوشت کو پکا کر رکھ سکتے ہیں جب بھی ضرورت ہوا تو سہری کے وقت یا افتاری کے وقت اسے بنا کر آپ کھا سکتے ہیں گرم گرم سہری کے وقت کیونکہ باز کا دیر سے اٹھا جاتا ہے تو اگر گوشت ہمارا گلہ ہوگا تو آپ اس طرح اسے بنا کر گوائے کر سکتے ہیں تو اس ٹیٹ پر ہم نے اس کے مسالے ایڈ کرنے ہیں مسالوں میں میں یہاں لے رہی ہوں تقریبا نمک مچ آپ اپنے حساب سے ڈالا کریں جو اپنے آپ کے گھر والوں کو پسند ہے اس حساب سے آپ نمک مچ ایڈ کیا کریں یہاں میں ہاف ٹی سپون نمک لے رہی ہوں کیونکہ جب میں نے گوشت کو گلایا تھا اس میں بھی تقریبا نمک ایڈ کیا تھا اسے نمک آپ اتیاس ایڈ کیے گا ایک ٹی سپون کسی ہوئی لال مچ کا استعمال کیا ہے کوارٹر ٹی سپون ہلدی اور یہ ایک ایک ٹی سپون زیرہ اور کٹا ہوا دھنیا تھا وہ ایڈ کر دیں آپ اسا ہوا دھنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھے تک کسی میں مکس کر دیں اور میں نے جو پانی ہمارا گوشت کا تھا اسی میں سے یہ والے دو کپ میں نے پانی کے ایڈ کر دیئے ہیں تاکہ جو ہماری آلو ہے گوشت تو گلہ ہوا ہے مگر پانی صرف اسی لئے ایڈ گئے ہماری آلو گلجے اب میڈیم فلیپر میں سے پانچ سے سات منٹ پکاؤں گی تاکہ آلو ہمارے گلجیں اور جو مسالے وغیرہ ڈالے ہیں ان کا بھی کچھا پر ختم ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیم فلیپر میں نے سات سے آٹھ منٹ پکایا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خشبو آ رہی تھی آلو ہمارے گلجیں ہیں اچھے طریقے سے مکس کر لیں اب اس ٹیج پر آکے ہم نے اس کے اندر دہی آئڈ کرنی ہے یہاں میں تقیباً دو سے تین ٹیبل سپون دہی کے آئڈ کروں گی آج کو میں نے میڈیم رکھا ہوا ہے یہ والے دو سے تین ٹیبل سپون میں اس کے اندر دہی کے آئڈ کروں گی جب بھی دہی ڈالیں تو آج کو آپ بلکل کم کر دیں پہلے میڈیم تھا اب میں نے آج کو بلکل ہلکا کر دیا تھا ہلکی آج پر میں دہی کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور پھر میڈیم فلیم پر میں اسے دو منٹ کے لیے بھون لوں گی تاکہ دہی کا جو پانی ہے وہ بھی خوشک ہو جائے کیونکہ آلو ہمارے تقریباً گلنگیں ہیں گوشت بھی ہمارا گلہ ہوا ہے تو اس لیے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے مکس کر لیا کام میں نے تیز آنچ پر تاکہ بند دو منٹ کے لیے میں نے اسے بھونا تھا دہی کا پانی خوشک ہو گیا ماشاء اللہ بہت ہی پیاری لوکا ہی تھی اور بہت ہی پیارا اس کا ذائقہ تھا اسٹیج پر آ کے میں اس کے اندر یہ دکھا دوں کو آپ کو دکھا دوں آلو ہمارے گل گے ہیں یہ اسٹیج پر اچھے طریقے سے مکس کر کے میں اس کے اندر ایڈ کروں گی کوارٹر ٹی سپون کالی مرچ یہ اس کا ٹچ ہے یہ ہری مرچے بھی میں اس کے اندر آڈ کر دوں گی اور یہ جو پانی ہمارا گوشت کا تھا وہ آپ اس کے اندر آڈ کر دیں آپ نے ایکسٹر پانی کوئی نہیں استعمال کرنا آپ نے اسی پانی میں اس کا شوروہ بنا لینا بہت ہی مزے کا بن کے تیار ہوا تھا آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اگر لگتا ہے کہ میں نے کچھ اچھا سکھا ہے اسی طرح اچھے چی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائز کر لیں